جس شخص کی اثر کی نماز قضا ہو گئی اس کا اثر کا نماز کا قضا ہونا زیادہ ورسٹ ہے اس چیز سے کہ اس کا سارا کا سارا مال تباہ ہو جائے اور اس کے ساری فیملی تباہ ہو جائے Now how much do we feel sad about this person in San Diego Imagine یہاں پہ میں اور آپ ہوتے ہیں وَلَيْعَضُ بِاللَّا ہم سوچ بھی نہیں سکتے But ہم اثر کی نماز قضا کرنا سوچ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھومایا کہ جس نے جانبوچ کیسے کہ نماز قضا کی اس کے پچھلے تمام عمال برباد کر دیا گیا جتنے مرضی حج تھے جتنے مرضی عبادت تھی سب ختم ہو گیا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سیشن ہوا ہے except very few جس میں مجھے ایک سوال نہ آیا ہوں Public unit session یونیورسٹی میں lectures وغیرہ ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں جس میں یہ سوال نہ ہوں کہ اب وہ مزہ نہیں رہا تا بھئی عبادت میں دل نہیں لگتا عبادت میں جو سکون اور لذت اور حلاوت تھی وہ نہیں مل رہی I don't feel joy in my ایمان کیا کروں How do I feel the religion اس طرح ایک question لازمی آتا ہے سو اس کا آنسر پرسن تو پرسن بھی کرتا ہے بہت سارے ڈیفرن چیزیں بہت سارے ڈیفرن چیزیں سائنس بسیکل اندیکشن پر بیسد ہے Observation and conclusion Observation ہوتا ہے تو conclusion ہوتا ہے ایک جنگل میں میں نے دیکھا around 150 monkeys تھے وہ سارے ڈیفرن تھے So I conclude based on induction This jungle is full of ڈیفرن monkeys ٹھیک ہے Medicine میں medicines and illnesses کا ایک correlation ہوتا ہے cause and effect ہوتا ہے اسلام میں تذگیہ کا وہ جو اسلام میں لذت ہے ایمان کا اور صلاح کا بہت بڑا relation ہے سورہ علیہ میں 14 & 15 نمبر آیات قد افلح من تذکا وہ کامیاب ہو گئے جس نے اپنا تذکیہ کر لیا وہ کون ہے وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَاللَّا جس نے اپنے رب کا ذکر کی اور نماز پڑھی تذکیہ اور نماز کا relation انما تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاقَامُ صَلَا آپ تو یا رسول اللہ ان کو ڈرائیں جو اپنے رب سے ڈر گئے غیب میں اپنے رب کا خواب رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں وَمَنْ تَذَكَّ فَإِنَّمَا يَتَذَكَّ لِنَفْسِهِ اور اس کے فوراً بعد آیا جو اپنا تذکیہ اپنے آپ کو پیورفائر کرے گا اور پاک کرے گا تو وہ اپنے لئے یہ کر رہا ہے کسی پر احسان نہیں کر رہا سو تذکیہ تو نفس اور نماز کا کتنا ہی بڑا کوریلیشن ہے میں آپ کو اگر کوئی اپنی بات ملوانا چاہتا ہوں تو میں ایک قسم کھال لوں تو it's more than enough right بٹ اگر میں آپ کو بات ملوانا کے لئے multiple قسمیں کھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بہت important ہے اللہ تعالیٰ اگر قسم نہ بھی کھائیں تو وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَهِ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے اپنی بات میں لیکن اللہ تعالیٰ بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ گیارہ قسمیں کھائیں تو پھر اس کے بعد میں کیا خیال آپ کا وَالشَّمْسِ وَدُحَاها یہ دو قسمیں ہو گئے ہیں وَالشَّمْسِ وَدُحَاها وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاها وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاها وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاها وَالْأَرْضِ وَمَا تُحَاها وَنَفْسِونَ وَمَا سَوَّاها گیارہ قسمیں وَنَفْسِونَ وَمَا سَوَّاها اللہ رب العالمین کھا رہے ہیں کیوں؟ اس کا قسم کا جواب کیا ہے کہ میں کہوں اللہ ہی قسم میں یہ بات سج کرتا ہوں اللہ ہی قسم میں یہ بات سج کرتا ہوں اب آگے کیا ہے بات کیا ہے جواب القسم ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَوَبْ مَنْ دَسَاهَا کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنا تذکیہ کر لیا اپنا آپ کو پیوریفائی کر لیا وَقَدْ خَوَبْ مَنْ دَسَاهَا اور برباد ہو گیا وہ انسان جس نے اپنا آپ کو پیوریفائی نہ کیا جو گناہوں میں پڑ گیا نماز نماز is one of the main causes of purification رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَحْتَارِقُونَ تَحْتَارِقُونَ فَإِذَا صَلَّئِتُمِ الْفَجْرِ غَسَلَتْهَا تم جلتی ہو اور پھر تم جلتی ہو اور تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تم پاک اور صاف ہو جاتے ہو تمہارے تمہیں دھو دیتا ہے وہ جیسے ایک آگ جس انسان پر لگی ہو اس پر فورا سے پانی ڈال دیں یا وہ امیجن کسی پول میں جمپ کر لیں تھنڈا ہو جاتا ہے نا فورا سے تَحْتَارِقُونَ تَحْتَارِقُونَ فَإِذَا صَلَّئِتُمُ الْظُهُرِ غَسَلَتْهَا پھر تم جلتی ہو اور گناہوں سے جلتی ہو آنکھوں کا زنا کر لیا کانوں سے غیبت سن لیا زبان سے گالیاں دے دیں بوائر فرنڈ سے بات کر لی گرر فرنڈ سے بات گناہ تم گناہ کرتے رہتے ہو لیکن پھر زہر پڑھتے ہو پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے ثُمَّ تَحْتَارِقُونَ تَحْتَارِقُونَ فَإِذَا صَلَّئِتُمُ الْعَسْرِ غَسَلَتْهَا پھر اثر پڑھتے ہو پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے ثُمَّ تَحْتَارِقُونَ تَحْتَارِقُونَ تو پھر تم جلتے ہو اور جلتے ہو پھر تم مغرب پڑھتے ہو تمہیں دھو دیا جاتا ہے اور پھر تم جلتے ہو گناہوں کی وجہ سے اور پھر تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو تمہیں دھو دیا جاتا ہے ثُمَّ تَنَامُونَ فَلَا يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَعِقِدُو پھر تم عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہو اور تم اس حالت میں سوتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ جب تم اٹھتے نہیں ہو اللہ اکبر نماز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام matters delay ہو جائیں نماز کو delay کرنا شروع کرنے آج کے بعد آپ کے دعاوں میں آپ delay چاہتے ہیں نماز delay کرنا شروع کرتے ہیں آپ کے شادی میں delay چاہتے ہیں in finding the right spouse for yourself نماز میں delay کر لیں if you want money to be delayed job چاہتے ہیں کہ ایک سال تک نہیں ملی اب باقی سالوں بھی نہ ملے delay your salah health ٹھیک نہیں ہو رہی صحت نہیں مل رہی delay your salah if you want health to be delayed then delay your salah if you want financial security to be delayed delay your salah اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں جلدی آنا شروع ہو جائیں چیزیں تو never ever miss your salah and delay your salah جس کو میں حیران ہوتا ہوں یہ بات سوچ کے جس کو یقین ہے کہ اللہ ہے جس کو یقین ہے کہ قیامت کا دن حق ہے جو مسلمان مرنا چاہتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے قبر حق ہے قرآن حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے پھر بھی رماز نہیں پڑتا تو اس سے the evil انسان کوئی نہیں ہے میں کوئی جذبات سے نہیں کہہ رہا میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں اس سے the evil انسان کوئی نہیں ہے جو شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اگر یقین ہوتا نہیں ان سب چیزوں کا کہ اللہ ہے اور رسول سخت ہے اور قیامت کے دن ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اگر نماز قضا ہو جاتی یا ڈیلے ہو جاتی تو اس کو رات کو نیند نہ آتی پھر یہ اگلہ کھانا نہ کھا پاتا معتا غم تو چھوٹا غم ہے نماز سے قضا ہونے کا غم تو بہت بڑا غم ہے صلاح is your life line جس نے نماز میس کر دی اس کا سب کچھ تباہ و برماد ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہنڈر سے زیادہ دفعہ سے قرآن نے ذکر کیا اور احادیث میں تو بے شمار قرآن آپ کھولیں سیکنڈ پیج پہ ہے سورہ بقرہ جو غیبے ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں صرف پڑھتے نہیں ہیں قائم کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم پہ پڑھنا باجمات پڑھنا صحیح وضو کے ساتھ پڑھنا مسجد جاتے ہوئے زیند تو اختیار کرنا چلے آپ بہت سارے کام نہیں کرتے لیکن نماز ٹائم پہ پڑھے تو صحیح اب قرآن میں بھرہ ہوئے ذکر نماز نماز شاید کوئی پیج اس میں نماز کا ذکر نہ ہو اور پھر آخر میں آپ سورہ کوثر کھڑتے ہیں اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں وہ انحر اور قربان نہیں دیں واللہ ہی اس بندے کی زندگی نحوست والی ہے جو نماز نہیں پڑھتا یا جو نماز وہ ڈیلے کرتا ہے اس کی زندگی میں کچھ نہیں رکھا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اسے کان میں یورینیٹ کر دیتا ہے اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت ہوگی وہ تو لیتھارجی سے اور ڈیپریشن سے بھرا ہوا کا وہ شخص شیطان گردن کی پیجے تین نوٹس لگاتا ہے جب انسان حدیث کے مطابق جب انسان اٹھتا ہے تو پہلی کھل جاتی ہے وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے تیسری تب کھلتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے فجر کی امیجن جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا خرزانہ آٹھ بجے نو بجے اٹھ رہا ہے سات بجے اٹھ رہا ہے وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت اور کیا وہ اللہ سے کیا خیر امید کر سکتا ہے وہ اور وہ کیوں آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر رہا ہے جس کے بالے میں علماء کا اختلاف ہے کچھ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز نہیں پڑھا یعنی اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو شخص نماز کا انکاری ہے وہ تو کافر ہے ٹھیک ہے اس میں تو اختلاف کسی کا اس میں تو اجماع ہے پھولی امت کا اختلاف اس پہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے بٹ نہیں پڑھا کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اس سے غسل نہیں دیا جائے گا اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اس کی موت ہونا تو دور کسی سہرا یا دور کسی جگہ میں گھڑا کھوڑ کے اس کو وہاں پھینکیا آ جائے جائے اور دوسرے علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑا نیک انسان ہے نہیں کافر نہیں تو فاجر ہے دوسرے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ فاجر ہے بڑا گناہ گاہ رہا ہے میں اور آپ اپنے آپ کو ایسے سٹیٹمنٹ ڈالنے چاہتے ہیں جس میں علماء ایک گروپ اسijke سکولرز بڑے بڑے سکولرز کہہ رہے ہوں کہ وہ کافر ہیں اور کافر نہیں ہے تو فاجر ہے بہت بڑا گناہ گاہ رہا ہے بدبخت انسان ہے اللہ اکبر مجھے اور دیکھنے والوں میں سے کسی کو ایسا لوزر نہ بنانا محمد بن قاسم راہے مولا جب اس ایریا میں آئی تھا سب کانٹلینٹ کو فتح کیا تھا اور جب انہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا تو ہمارے گریٹ 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 گرینٹ فادر نے اسلام قبول کیا تھا تو آج ہم مسلمان ہیں اور انہوں نے کتنی قروانے دیتی ہیں اسلام کو قبول کرنے کیلئے ہمیں معلوم نہیں ہے اس بات کا اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو نماز مس کرے گا فجر کی جو عشاء نہیں پڑے گا جو کبھی کبھی اثر سکیپ کر دیا کرے گا ان کو یقین نہ ہے کہ میری اولاد ایسے ہو سکتے جو نماز نہ پڑے نماز کو مس کرنا تو انسان ایک مسلمان ایمیجن نہیں کر سکتا یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی ہے نا جس نے نہیں دیکھی وہ یوسف علیہ السلامی خوبصورتی کو مس بھی نہیں کرتا اور جس نے نماز پڑھنے کی میں لذت کو نہیں دیکھا وہ نماز پڑھنے کو پھر مس بھی نہیں کرتا نماز میں ایک ایڈکشن ہے ایک لذت ہے یہ ایک نشہ ہے جو مسلمان کو نصیب ہوتا ہے میں اور آپ کیسے ہیں ہمیں کب نصیب ہوا ہم تو بس سر سے اتارنے والی بات کر رہے ہوتے ہیں ابو عامر ابن علی نماز پڑھا رہے تھے وہ اکسا نماز نہیں پڑھا رہے تھے رحمہ اللہ تو ایک دفعہ مجبوری میں کسی سب نیون کو آئے کر دیا کہ آپ پڑھائیں تو ان نے پیسے مڑے جیسے حرم کی امام ہیں اور جو امام نماز پڑھا رہے تھے وہ کہتے ہیں نا اسطاعو سیدھے ہو جاؤ سٹریٹ اپ سٹریٹن یور لائنز تو وہ بھوش ہو گئے ان کو اگلے دن ہوش آیا اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ بھوش کی ہو گئے اوثنٹک واقع ہے ان نے کہا کہ جب میں نے کہا سیدھے ہو جاؤ تو مجھے خیال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے سوال نہیں کریں گے کہ ابو عامر تو تو کبھی سیدھا نہیں ہوا میرے سامنے تو لوگوں نے کہہ رہا سیدھا ہو جاؤ what position do you have to call people be straight in lines when you were not straight in front of me حالانکہ وہ تو نیگ لوگ تھے اور وہ بھوش ہو گئے میں اور آپ ہم کتنے ٹیڑے ہیں اللہ کے سامنے ہماری تنہائیاں کیسی ہیں ہمارے public life ہمارے دوستوں کے ساتھ کانورسیشن کیسی ہیں ہمارے whatsapp chats اور instagram کی ڈیمز کیسے ہیں عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے تھے اور جب رکو کرتے تھے تو اتنا لمبا رکو کرتے جو پرندے اوڑے ہوتے ہیں دور بیٹھے ہیں اتنی دیر سے ایک staticness وہ دیکھتے تو پرندے ان کے پر آکے بیٹھ جاتے this is a piece of rock or a stem of tree اور جب وہ گھر میں آتے تو سب ان کے آنے سے خموش ہوتے ایک silence ایک rope تھا ان کا تو گپ شپ لگاتے ہنسی بزاگ کرتے جب وہ نماز پڑھنے شروع کرتے تو لوگ گپ شپ لگانے شروع ہو جاتے ہیں ان کی فیملی والے ان کی بیوی بچے کیونکہ انہیں پہتا تھا کہ اب اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں رہا now he is disconnected he can not listen to us اس کا تعلق ابھی الملک الجبار اللہ رب العالمین سے ہو گیا ہے میں اور آپ ہم نمازوں میں ہر چیز ہمیں یاد آیا تھی ہے ہر چیز کو ہم نوٹس کر رہے ہوتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ نماز پڑھے تھے اور ایک کافر مجوسی لعنت اللہ علی ابو لو لو نے ان کو سٹیپ کیا اور ان کا یہ والا پوشن کھول دیا حتی کہ جب وہ ان کے بعد دودھ پلایا گیا تو دودھ یہاں سے نکلایا تو عبداللہ بن عباس اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کو لے کے آئے اور ان کا جب خیال لکھنا چاہ رہے تھے تو پھر وہ دن میں تو ہوش میں تھے بات عشاء کے بعد وہ بہوش ہو گئے اور فجر تک وہ بہوش ہی رہے اور فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اٹھائیں ان کو تو وہ اٹھنی رہے تھے ان کو اٹھایا جا رہا تھا بات وہ اٹھنی رہے تھے تو کسی نے کہا یہ نہیں اٹھیں گے جب تک ان کو نماز کے بارے میں نہ کہا جائے اللہ اکبر انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین الصلاح یا امیر المؤمنین تو میں نے خطام فوراں سے اٹھ گئے اور کہا نعم لَا حَضَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْتَ رَكَ صَلَحَ یا اللہ کہتے ہیں ہاں اسلام میں اس بندے کا مقام ہے ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا اور نماز پڑھنے کے بعد سون آفٹر ہی پیسٹے ہوئے اللہ اکبر لَا حَضَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْتَ رَكَ صَلَحَ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا اور وہ ان کی زندگی تھی their salah was their life ان کی تمام کام نماز کے راؤنڈ سکیجول کرتے تھے اور ہماری نمازیں کاموں کے راؤنڈ سکیجول ہو رہی ہوتی ہیں imagine سبحان اللہ sometimes i think if you love someone if you love someone like crazy اب بہت پیار کرتے ہوں جس سے بھی وہ ہے چاہے وہ حلال لچن ہے یا حرام ہے اللہ ہمیں ان میں سے بچائے and they visit your city and you get a chance to meet them five times a day at different times would you miss it اور پہ کہا جائے کہ آپ نے پانچ دفعہ مل لیں اچھا ڈیوریشن آپے ڈیپینڈ کرتی ہے جتنا لمبا مل لیں آپ تو پہلی بات miss نہیں کریں گے you would definitely go and spend time اور آپ نے اکیلے ملنے آنسا you would definitely spend time alone with them and you would not like to move from there سارا دن کٹھے گزر جائے do we love Allah subhanahu wa ta'ala yes we claim to love Allah subhanahu wa ta'ala when someone comes out you don't have to go there you don't want go to my house you eat food we don't want them to leave we don't want them to leave we want to keep our house we are another maybe you have to say as-salamu alaykum yin-inter msht we are all together you will get a chance to have that thank you so much جب آپ خیال رکھیے گا تیسرے ممانی دیں کہ آپ نے کیمراز میں دیکھا باہر وہ آئے ہوئے ہیں یا ان کو بول دو کہ ساپ بیزی ہیں مساجد بھی اللہ کا گھر ہے اللہ کی گھر ہے مساجد ایک طرح کہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا مسجد میں تو اللہ تعالیٰ ان کو جانے کی توفیق نہیں دیتے کہ تو بیٹھے رو تم پہلے آ جائے کرو اور دیر سے جائے کرو اذکار کرتے رو اور قرآن پڑھتے رو یہ میرے قریبی لوگ ہیں میرے خاص مہمان ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے آئے اچھا نماز پڑھی اور بس نکل کے فوراں سے ٹھیک ہے تمہارا تعلق ہمارا اتنا ہی تھا اس سے زیادہ گہرا نہیں ہے اور تیسرے لوگ ہیں ان کو دور کر دو ان کو توفیق نہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھے اللہ تعالیٰ ہم جیس سے گناہ کر رہے ہیں ان کو مسجد کی توفیق نہیں دے بارے اور ہمارے گناہوں نے جکڑ کے رکھا ہے اور اس سے یہ توفیق ہم سے چھین لیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کو کچھ دے تو یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز کو کتنا کچھ دے رہے ہو نماز آپ کو پاک کرے تو آپ نے نماز کی پاکیزگی میں کتنا ٹائم انویسٹ کیا ہو ہے قرآن کیوں کہتا ہے نماز تو فہشی کی اور گناہوں سے روکتی ہے بہت میرے سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ میں تو پچھلے بیس سال سے نماز پڑھا ہوں میں تو گناہوں سے نہیں رکا تو دیکھیں تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے یا پھر آپ کی نماز نماز نہیں ہے قرآن تو سچ بول رہا ہے اللہ کا کلام سچ ہے پھر آپ کی جو نماز ہے وہ شاید نماز کہنا یہ قابل نہیں ہے جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں جتنی فریکونسٹی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں جس سے ٹکریں مار رہے ہیں خوشو کی طرح اٹینشن کی طرح ہے رکوع اور سجدے کیسے ہیں چاہے وہ نماز باقی میں نماز ہے شاید فرس تو ادا ہو رہا ہو کیا وہ اللہ سے ملاقات کی وائب اور فیلنگ دے رہی ہے خزیفہ بن یمان کے سامنے اس شخص آیا اسے نماز پڑھی اور آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں انہوں نے کہا کہ تم کب سے ایسی نماز پڑھے ہو تو انہوں نے کہا پیچھل چالیس سال سے تو انہوں نے کہا اگر تم چالیس سال سے نماز پڑھے ہو تو پھر جان لو تمہاری پیچھلے چالیس سال سے نماز نہیں ہوئی ہے بیٹا اور پھر انہوں نے ایٹ کی اور کہا کہ اگر تم اس ٹیٹ میں اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ سے مل لو تو یو وڈ میٹ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے بکوز آپ سجدہ اور پروپر نہیں کہہ رہے تھے سجدے سے ابھی اٹھے ہی ہیں اور دوبارہ سجدے میں دھڑل بیٹھے ہی نہیں ٹائم نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا سلام علیکم یا رسول اللہ نماز پڑھ کے آیا تھا تو آپ نے کہا کہ وعلیکم سلام علیہ وسلم چلے جاؤ نماز پڑھ تو میں نے نماز نہیں پڑھی وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا کہا تیسی دفعہ آیا کہا دوبارہ چلے جاؤ یہ رسول اللہ سکھائے مجھے کس طرح سے پڑھنی ہے آپ نے سارا طریقہ بتایا اور اس مجھے ایک پورشن تھا وہ یہ ہے کہ رکوع جب سر اٹھاؤ تو تسلی سے کھڑے ہو اور پھر جاؤ سجدے میں ہم لوگ کیسے برکوع سر اٹھا نہیں پورا جوائنٹس اپنی پوزیشن پر نہیں آئے واپس دھڑل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے صاحب نے کہا رسول اللہ وہ نماز کا چور کیا ہے کہتے ہیں جو رکوع اور سجدے پروپر نہیں کہتا سو اگر ہمیں نماز میں خشور خضور نہیں مل رہا اگر ہمیں نماز گناہوں سے نہیں بچاری تو who is to be blamed we are to be blamed we are to be blamed کیونکہ جو پہلا question قیامت کے دن ہوگا ہر انسان سے سب سے پہلا سوال جو انسان کے عمال میں سے کیا جائے گا وہ نماز ہوگی اگر وہ ٹھیک ہوگی تو وہ کامیاب اور پار ہو گیا نجات مل گئی اس کو وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِر اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوگی تو وہ برباد ہو گیا اور خسارے والا لوزر ہو گیا اور پھر کیا فرمایا ثُمَّ يَكُونُ سَعِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِك اور تمام اعمال پھر اس پہ dependent ہوں گے حج اذکار نفلے لوگوں کھانا کے لیانا صدقہ خیرات کرنا وہ اس پہ dependent ہے اگر the rest of his dear will be judged the same way اس کے نماز پہ dependent ہوگی اور اسے طرح سے اس کا حساب کیا جائے گا if we miss Allah we are to be blamed اور ہماری کیونکہ we are the creator of our habits اگر ہم گناہ کرتے ہیں آنکھوں سے اگر ہم sin کرتے ہیں we scroll through filthy stuff all day long if we sin تو ہماری نماز سے وہ چیز چلی جائے گی ہم اپنی نماز اور خشو اور خضو میں کمی کر رہے ہیں اور ہم پھر کہتے ہیں کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے مجھے نماز کی habit کیونکہ ہمیں بتا نہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ نماز سے ہمیں دور کر رہے ہیں because if you hang out with four intelligent people you will be the fifth one if you hang out with four fit people you will be the fifth one آپ اسے رہا بن جائیں گے if you hang out with five four rich people you will be the fifth one if you hang out with four entrepreneurs you will be the fifth one and if you hang out with four fools you will be the fifth one and if you hang out with four people who doesn't pray you will be the fifth one who will not pray شیطان کہے گا فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا اَنفُسَكُمْ کہتا ہے پڑھو ضرور پڑھنا ہے ابھی نہ پڑھو ابھی تو بزی ہو دوستو انسا گفشن بگری ہے کیا فے بیٹھے ہو کہیں جا رہے ہو اور آرام سے بھی تو دو گھنٹے ہیں آرام سے پڑھ لینا آپ کا گھنٹہ اس کام میں بزی ہو گیا پھر آپ کو خیال آیا ابھی تو چلو گھنٹہ پڑھا بس ابھی پڑھتا ہوں تھوڑ دیل میں یہ کام کر لوں and then I'll pray آپ کا کام اتنا بزی ہوئے کہ آپ بھول گیا سبحانہ را آج تو فجر کی نماز بھی کزا زہر بھی کزا ہوگی کلاس میں رہ گئے سکول میں رہ گئے انیورسٹی میں چلے گی اثر بھی کزا ہوگی and then shaitan comes to you کہ ابھی تمہارے پانچ ٹک تو نہیں پوری ہو گیا کہ تمہیں مغرب اور رشاہ پڑھ دی تو صرف دو ٹکس ہوں گے so what's the benefit then اب کل سے پانچ وقت نماز پڑھنے کا ارادہ کرو and then the next day we wake up at 7 am or 8 am in the morning اور آنکھ نہیں کھولی تھی because رات کو لیٹھ سوئے تھے اور آج بھی نہیں تو پھر باقی نمازیں بھی motivation ڈاؤن ہو جاتی ہے and then we don't pray and this is how shaitan makes us leave our prayers اور کتنی لوگ ہیں جو کبر تک پہنچ جاتے ہیں اسی امیدوں کے ساتھ کہ کل سے نماز پڑھنا شروع کریں and they never get a chance to pray اللہم اللہ تجل اللہ منہم یا اللہ میں اسے لوگم سے منامنامنام اور جو کہتے ہیں کہ نہیں تو ہا بھئی ہم بہت بزی ہوتے ہیں time نہیں ملتا those who say I can't pray I don't believe you I believe in Allah جس نے پچاس کی پانچ نمازیں کر دیں اور اللہ تعالی کوئی بھی چیز ہم سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے نہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہماری ستال سے باہر ہو اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں so I understand your circumstances but you are to be blamed unfortunately I sympathize with you but you don't have to do because no one can change you کوئی اپکے انگلی پکڑ کے نماز نہیں پڑھا ہے except you yourself اور پھر یہ بھی question کیا does he care about my prayer does he need my prayer he doesn't need it we need it it's not him it's us جس کچھ چاہیے وہ تو بے نیاز ہے الغنی ہے وہ تو کہتے ہیں یا عبادی لو اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ اَتْقَى قَلْبِ الْرَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي الْمُلْكِ شَيْئَا اے بندوں میرے بندوں تمہیں سے پہلا اور آخری سارے مل جاؤں پہلے سے لے کے آخری تک اور انسان سے لے کے جنوں تک سب سب کے سب سب سے بہترین قلب والے اور سب سے متقی بن جاؤ اتنی میری بز کرو میرے ملک میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہو شیعہ اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہو مجھوں کی بینفٹ نہیں ہے اور یا عبادی لو اَنَّا وَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَسَ ذَلِكَ مَا مُلْكِ شَيْعَا اور اگر تم گناہگار بن جاؤ نا تم سے پہلا اور آخری سب ملکے سب سے بہترین گناہگار بن جاؤ اور انسان بھی اور جنات بھی اس جیسے گناہگار جس طرح کا آج تک آیا کوئی نہیں اور ٹوپ کا گناہگار فراعان جیسے بن جاؤ میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی اور جو تم عبادت کرو گے اسے نہ زیادتی ہوگی اور یا عبادی لو ان اولاکم و آخراکم و انساکم و جناکم کامو علا سعید واحد فاسئلونی فاعطایدو کلا انسان مسئلتہ مَا نَقَسَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُسُ الْمِخِيَةُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحَرِ اے میرے بندو تمہارے میں سے پہلا اور آخری اور انسان اور جناع تمام کے تمام ایک سیدھی سٹریٹ میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور سب کچھ ہر چیز مانگنا شروع کر دو اور میں تمہیں فَعَطَوِتُ كُلَّ انْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ میں تم سب کو عطا کرتا جاؤں اور دیتا جلا جاؤں یہ میرے ملک میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا صرف اتنی سی کمی کی جو سمندر میں انگلی ڈالنے سے ایک جو ڈروپلیٹ ساتھ لگا ہوتا ہے اتنی سی کمی ہوگی اللہ اکبر مالک الملک اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کے ضرورت ہے اور دیکھیں نافذ السلام سبحان اللہ اتنے پورٹیکلر تھے باجماعت نماز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ میرے دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نہ کھڑا کروں جماعت کرانے کے لئے اور وہ نماز پڑھا ہے اور میں نکل جاؤں اور وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھے ہیں یعنی مسجد نہیں آرہے انہیں گھروں کو جلا دوں بچے ان کی بیویوں اور بچوں کا خوف آتا ہے اتنی سٹرکنس ہے باجماعت why are you not the part of community مسجد کیوں نہیں آرہے ہو اتنی سارے حدیث ہیں اس پہ جب مسجد نہ انہیں پہ اتنا کچھ ہے تو پھر ہمارے لئے کیا حکم ہے سبحان اللہ جو نماز چھوڑ اس کیلئے کیا حکم ہے اس دور میں تو منافقین بھی جو تھے نا منافقین وہ بھی نماز پڑھتے تھے اور جو نماز مسجد میں نہیں پڑھتا تھا وہ منافق کنسیڈر پکا ٹھکا منافق تھا وہ اب یہ تو منافق ہے سبحان اللہ اور ہم لوگ ایک سعودی رب کی سٹوری ہے اور یہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں یہ کہ وہ شخص تھا وہ جب اس کی وہاں پہ نا مغسلہ ہوتے ہیں سعودی رب پہ مغسد الارحام جو غسل دینے کے لئے جگہ ہوتی ہیں وہ جب شخص وہ جب آیا نا تو اس کے ساتھ کچھ ساتھ لوگ بھی نہیں تو صرف فیملی تھی جب اس نے غسل دیا نا تو غسل دیتے تھے اس کی جو چہرے پہ آیا تو چہرہ اس کا بالکل ڈیفرنٹ باڈی سے بالکل ڈیفرنٹ تھا باڈی کا کلر یہ ہے نا تو بلاک ہوا تھا اور اس کا مو کھلا ہوا تھا اور مو کے اندر کچھ تھا جو کہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ وہ شخص کہتے ہیں کہ اتنی بدبوت ہی اس کی وجہ سے پورے مقصلہ میں کہ میں امیجن نہیں کر سکتا کہتے ہیں میرا دل الٹی والا ہو گیا اس کو دیا اور اسے مو بند کیا اس کے مو سکو صاف کرنا چاہا کہتے ہیں اس کو جب لے کر کہتے ہیں تو اتنے دنوں تک اس کی بو جو ہے اس کے مو میں جو کچھ تھا وہ اس مقصلہ میں کہتے ہیں ہم نے بخور جلائے ہم نے ائر فریشنز لگا ہے ہم نے دھو دیا کہتے ہیں وہ بو ہی نہیں جا رہی تھی اور اس فیس موس کمپلیٹ ڈیفرنٹ ڈین اس باڈی یعنی اس جو کلر تھا وہ ڈیفرنٹ تھا تو جب دفنا دیا تو وہ فیملی ورن سے ملا کہتے ہیں آپ کا بچہ کیا تھا کیا کرتا تھا تو اس فیملی ورن نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اللہ اکبر یا اللہ ہمیں بھی نماز پڑھنے والا بنا ہماری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا اور جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے خوشیو خوشیو کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں کبھی ایسا انسان نہ بنانا جو اپنی نمازوں کو مست کر دے یا قضا کر دے وآخر دروانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ